موسیقی کیا حالات و واقعات دیکھیں خان صاحب کے کہ اس کی پاپیڈریٹی ڈاؤن ہو چکی ہے ہر روز کردے لے کر خود گزارہ کرتے ہیں اور ہم کسی دوسرے کی مدد کیا کریں گے سیاست کیوں کرتے ہیں سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ ملک کے مسائل حل کریں عوام کو ایک دفعہ اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں اس رائے کو مان لیں لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ مہنائی کیوں ہو رہی ہے لوگ سوال یہ کر رہے ہیں میرا الیکشن چھوڑی کیوں ہوتا ہے مریشہ کہتا ہوں اس ملک میں ہر الیکشن چھوڑی ہوئے ہیں کبھی کسی کو بڑھایا جاتا ہے کبھی کسی کو کم کیا جاتا ہے پہلیمان مفلوج ہے میں نے آپ کو سب سے بنیادی بات بتائی ہے یہ سب معاملات دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی چوری ہیں اگر ہم الیکشن چوری نہیں کریں گے یہ معاملات بددریج ختم ہو جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے الیکشن ہوں گے تو پھیر ہوں گے میرا نہیں خیال مجھے کوئی حالات یا ایسی ایکسیپٹنس نظر نہیں آتی اگر آپ بہت بے وطن ہیں ہم سب اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو پھر اس ملک کو فری اینڈ فیر الیکشن دیں اکتیس تاریخ کو سو بھگے اسلام آباد تین چوز میں ہمارا بہت بڑا پروگرام امتجاجی پروگرام ہے پی آئی ایو کے طاحت دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر امام کو ایکسیپٹیبل ہو جو آدمی وہی وزیراعظم بن سکتا ہے نا بات یہ ہے پارلیمان کے جو کام ہوتے ہیں وہ اس کی ڈیبیٹ کی سبسٹینٹیونیس پہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج شایف بھاکان آبادسی صاحب جو مسلم لیگ کے نوم کے امینے بھی ہیں اور پی ڈی ایپ کے سیکٹری جنرل بھی ہیں شایف صاحب پیل کپ روچھو شایف صاحب اس کا مقصد ہے یہ بات آپ نے ٹھیک کیا ہے کہ غیر جوکینی صورتحال نہیں ہونی چاہیے ملک کے حالات بہت خراب ہے لوگ پریشان ہیں روگ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس سے اپوزیشن کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے کیونکہ جو آرمی چیف جانتا ہے میرا کہا لیں وہ اور لوگ آرمی کے افسروں کے بارے میں جو روٹین کی پوسٹ ہے میرے حساب سے روٹین کی پوسٹ ہے بھئی یہ ان کا وہ جانتے ہیں کس نے کہاں جانا ہے کیا جانا ہے جو ڈی جی ایس آئی ہوتا ہے ایس آئی ایک سیبلین سیٹ اپ ہے اس میں ایک فوجی افسر بھیجاتا ہے امومی طور پر جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ پرائی منسٹر کو مشاورت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں بہتر کیونکہ وہ دونوں کو وہ سیبلین سیٹ اپ کے بھی ریپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور فونی سیٹ اپ کے بھی ریپورٹ کر رہا ہوتا ہے ایس آئی کا بنیادی کام جو ملک کے بھار کے معاملات ہیں ان سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو اس میں فوج کی بھی بڑی انوارلومنٹ ہوتی ہے تو اس لیے تو اس کو ختم ہونا چاہیے یہ ہمارا جو ہے آج کی ختم نہیں ہونا چاہیے مطلب اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے نہیں کہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے وہ تو ہو گیا نا ہو گیا نا تو میں نے کیا ہے اپوزیشن نے کیا ہے نہیں اپوزیشن نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا ہم جب یہ سبق سیکھیں گے یہ بات غلط ہے یہ بات پمکلک ڈومین کی نہیں ہے یہ بات اخباروں کی زینت نہیں بننی چاہیے پروگراموں کی زینت نہیں بننی چاہیے سبل حکومت بھی کمزور ہوتی ہے فوج بھی کمزور ہوتی ہے عیسائی بھی کمزور ہوتی ہے دنیا تماشا دیکھتی ہے جب ہمیں ان باتوں کے احساس ہوگا تو ہمارا مل چلے گا تو آپ کیا دیکھتے ہیں جی پٹرول کی قیمت انہوں نے کیوں بڑھائی ہے اس وقت آپ کی ہر چیز کو آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ افتانستان کووٹ افتانستان کا پٹرول کی قیمت سے کیا تعلق ہے کووٹ سے کیا تعلق ہے کووٹ جب تھا آپ کے پاس اگر آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے چار ڈالر کی ایل این جی آپ کو تین تین چار چار سال کی مل رہی تھی فکس ریٹ پہ آپ اس ملکے میری نظر میں کم از کم آٹھ ارب ڈالر بچا لیتے اس سے بھی زیادہ تمام رقم جو آپ کو آئی ایم ایف دے گا وہ چھے ارب ڈالر ہے آپ کی نائلی ہے آپ کی نائلی ہے اور آپ کی کرپشن ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھیں آج اس سرجی میں گیس ہی نہیں ہے آپ گیس آپ کے دور میں ہی نہیں ہوتی تھی لیکن یہ آلات آپ کے دور میں ہی نہیں ہوتی ہمارے دور میں جب ہم آئے تو گیس نہیں تھی جم چھوڑ کے گئے گیس ہرپلس تھی ونٹر میں گیس ہرپلس تھی اب ونٹر کیسے گودرے گا گزر گزار دیں گے ٹولے بند کر دیں گے گزر بند کر دیں گے نیازی صاحب بندی کے راہوڈ سے پانی گنم کریں گے صبح نائے کریں گے باقی لوگ چندے پانی سے نائیں گے ابھی گیس بالکل نہیں ہے ابھی تو اکتوبر ہے ابھی اکتوبر ہے نومبر دسمبر کیسے گزر گا میں بتایا گزر جائے گا پہلے بھی گزارتے نہیں ہیں اتنے تاک آپ پرائی منسٹر ابھی بھی میں جا رہتا ہوں وہاں گیس نہیں ہے میرے گاؤں میں تو ہی گیس نہیں ہے میں بھی گزارا کرتا ہوں لیکن اتنے تاک آپ پرائی منسٹر بن جائیں گے اتنے تاک آپ پرائی منسٹر بن جائیں گے ابھی آپ کو بتایا cabinet وہ جفتہ کمیتی ہے جو میں تو دیکھ رہوں كہو Dude کیا جانب کھڑا جانب کھڑا آپ کو حضورっと کھڑاوز من forgot پсыڑا جانب کھڑا جانب کھڑا آپ کو حضورت کھڑا آپ کو پونےところ حضورت کھڑا bilے در ملے کھڑا آپ fazla جات یہ گے تو چھڑا دب آپ کا حضورت من Mutter پہلے میں نے کہا تھا جاب آیا تھے پجرام میں نے آپ کو حضورت اللہ کو شاید آپ بھی میں کہتے ہیں nیسام دان dev Sitting Taionبinha کہ کر سارے ڈیجی آئی ڈی جیس آئی ن Petί Deci سامری کی نسائل جب جو نب تحarette دار نیسا روز سامری سامری مغもの اگر смотрی دار نیس ہاں وہ پرائی منسٹر سے آپ کو لشہ داروں کو سمجھائی جا کے اور اس چیز کو جو پہلے پہلے آپ نے بات کی ہے نا اس بات کو ڈسکشن ہی نہیں بننا چاہیے تھا یہ ملکی ملکی عزت ہے دنیا جو فارن کنٹریز ہیں وہ کیا دیکھ رہی ہیں اور ابھی ڈسکشن بنا بھی ہے تو آج دو بجے سے پہلے پہلے ہماری پر ریکویسٹ ہے کہ اس کو فینل ہونا چاہیے جیتنی لنبی ہوتا ہے جیتنی لنبی ہوتا ہے نہیں ہم میٹر کرتے ہیں نہیں ہم میرہ کوئی بیٹر نہیں کرتا نا آپ میٹر کرتے ہیں یہ دو آمیوں کا فیصل ہے وزریعظم اور چیف وارمیسٹا بس ایک ایک چیف نے تو بیج دیا نا تین نام بیج دیا چیف کا تو افیر دیا تو پھر یہ پروو کر رہی ہے پھر ہماروں میں کیوں دیتے ہیں کسی دین ہو اس کو پروو کرنا دینا چاہیے تھا وہ جو اس کا ٹاپ پہ نام ہوتا ہے وہ پروو یہ روٹین میٹرز ہیں روٹین میٹرز ہیں روٹین میٹرز ہیں آپ پورا ملک آپ نے روکا ہویا ہے زیادتی ہے آپ سیاسی لوگ کیا ہے یہ تو نام تو نہیں ہے آپ کہتے ہیں حکومت کے کام بڑے اچھے ہیں وہ کمیشن نہیں دے رہے جنجے کہ پاکستان کے کرب تلین حکومت ہے کون نے یہ کیا ہے یہ جو آج ہے پنجاب میں افسر لگانے کا پیسے لیتے ہیں اور پھر اسے بہانا بھی پیسے لیتے ہیں تو کہتے ہیں فیاض چان کو تو نکالا نکالا تو ان کو اندر کریں اگر ان کوئی کرپشن کی ہے نکالنے سے باز نہیں ہوتی نکالتے ہیں ناہلی پہ آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی کو پرائیم ایپ آج اس ملک کے افسر یہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں لگنے کے پیسے ہیں مہانہ پیسے ہیں جب پیسے نہیں دیں گے وہاں سے فارج کر کے نیا بندہ لے آتے ہیں نئے پیسے لے کر یہ پنجاب حکومت ہے دو تہائی پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے باقی میرے پاس کچھ مصدقہ بار دیں بر پورا یقین ہے کہ کے پی میں یہی ہو رہا ہوگا دیگر سکتا ہے چھوٹا تابق پھر لیتے ہیں چھوٹا تابق پھر لیتے ہیں چھوٹا تابق پھر لیتے ہیں سیکرٹی جنرل ہیں مولانا صاحب صدر ہیں پی ڈی ایم کے تو آپ اسلامی نعرہ لگا لیں تو جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہوگی کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں سلام علاق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں جو وہ حکم کریں ہم تعمیل کریں گے ملک کا عین ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا عین ہے اگر اس میں کوئی ترمیم چاہیے تو وہ بھی بتا دیں ضابطہ تو وہی ہے اس کا اگر کوئی کمی ہے کوئی افتلاف ہے تعلیمات اسلام سے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا سراج علاق صاحب سن رہے ہیں جیہاں میں سن رہا ہوں وہ کہتے ہیں سراج علاق صاحب جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں پر ہم ان کا شکریہ دعا کرتے ہیں لیکن جبکہ حکومت میں آتے ہیں پھر اس پر ہمارہ بھول جاتے ہیں نہیں نہیں یہاں بھی تو یہ پرائیم نیسٹر ہوں گے تو کیسے بھولیں گے ہاں 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 ہا ب tense جلتے موڈرامات کافر کان دنیا میں کافر کردک اandsiaoання Career آمین ان کے بجائے ہنائی خاضر رحم مہannah اسلائمی من dtر تو جو م suivی نے وقت دہال ہونے ہیں اور اس لئے اسلائمی noise میں یہ ص Detroit 0 کے بجائے خود بchy homes اس لئے گ have ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ایک چانس اس ملک میں جماعات اسلامی کو بھی دیا جائے اور جماعات اسلامی پر اعتمات کیا جائے لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے باری گزاری ہے اگر وہ کچھ نہیں کر سکے تو یہ جماعات اس ملک میں جماعات اسلامی کو بھی دینا کا ہی ہے اس لئے ہم آپ سے یہی عہز کرنے چاہتے ہیں کہ آپ جماع اتنا بھی ووٹ بھی دے سب ووٹ بھی دے اور ایک موقع بھی دے کیوں اچھے ایسا یہ عوام کے فیصلے ہیں جی لیکن آپ کا بھی جو موقف ہے وہ ٹھیک ہے کہ مہگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن آپ اسلامی نظام کو رونز ودھی پیرامیٹر آف آئین پاکستان جو امینڈمنٹ چاہتی ہے اس کو کیوں نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ امینڈمنٹ لائی جائیں پگل ڈیویٹ کا حصہ بنے اور آئین کو مینڈ کریں مجھے کوئی اتراز نہیں اس بات نہیں تے جلتے جلوسوں میں یہ نارا بھی دے یہ نارا بھی دے دیں گے مکتو دے یہ نارا دیں گے تو اور وقت ہوگی بہت سارا مکتو آپ ہی نیک آدمی ہیں مولانا صاحب نہیں ٹھیک ہے وہ یہ کرنا چاہیے مہین کے حق میں اس کے ساتھ ہو اس میں کو دو رائے ہیں نہیں ہاں سارا جولاک صاحب وعدہ ہو گیا کہ یہ آج سے نارا ساتھ امنڈ ہو جائے گا سارا جولاک صاحب سارا جولاک صاحب یہ بہت ساراک صاحب یہی باتیں کرتے ہیں یہی علانات کرتے ہیں نہیں تو ہماری نے میں نے بھی تھی ایک شاید کے دمانے کے مشہور اٹھا دے وہ اتنی اچھی باتیں دے ہیں اچھے اچھے تک دیکھو نا عدالتیں ہی کچھ نہیں کرتی عدالتیں ہی کچھ نہیں کرتی میں نے سود کے خلاف گیا آپ سود کے خلاف گئے پھر انہوں نے موتصب کو بیج دی ہماری اپیلیں تو پھر یہ بھی بڑا پرابلم ہے نا اس لئے میں کہتا ہوں ایک مل کے آپ جو کام کریں گے نا اس میں زیادہ وقت ہوگی میرا تو مقصد یہ ہے کہ جو مل کے آپ کریں گے نا اسلامی نظام کے نعرے کو پہلے رکھیں پھر گراؤنڈ میں مہنگائی پہ آ جائیں میں نے سیکھر پیوڈی اپ کر دیکھئیے انہوں نے کیا مشہور دیا ہے ہموالکہ کلینر اعلان یہی ہے کہ ملک شلقہ ہے اسلامی نظام سے اور جب اسلامی نظام نہ ہو تو جوغرافیہ بھی تباہ ہو گیا ملک بنجے ملک بکیا پاکستان بھی اسلامی نظام کی نتیجے میں ایک پاکستانی قوم بکست کی ہے اور ہم غلام سے نجات حاصل کر رہے ہیں نظام کی تبدیلی کی بس یہ دیکھیں دیکھیں ربیول اول کے مہینے میں بارہ ربیول کے ایک دن پہلے شاہد خاکان صاحب وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اسلامی نظام کو فرسٹ ایجنڈے میں لائیں گے تو آپ لوگ اس پہ دونوں جب ایک پیج پہ ہوں گے تو معاملات ملکی حل ہوں گے پھر مہنگائی بھی ہوگی تو نہیں ہوگی پھر جہ حرام کا جو سود ہے سود جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دینے والا لینے والا جہنم میں جائے گا تو اس سے ہمیں گریز کرنا ہوگا لیکن یہ ملڈی کمبائنڈ ایفٹ ہوگی تو ہوگا سود کے خلاف تو پیٹرل شریعہ کوٹ میں پیسلہ دیا لیکن بدقسمت یہ ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت میں انہوں نے سپرنگ کورٹ میں افیر کی اور ہم نے بیس سال پیٹرل شریعہ کوٹ کے اس پیسلے پر عمل کرنے کی وجہ ہے ان کے راستانہ روڑھا جائے گے اور بلاہتر سپرنگ کورٹ نے اس پیسلے کے خلاف اپنا پیسلہ دیا اور آج ہی انیس سو ایک آنوے سے لے کر اگر دوہ آزال ایس کی سے ہے اور والے آزالت ہم نے کیسے ویٹی جاتا اور اتفاق کی بات یہی ہے کہ جب سوٹ کے وقانے مسلم لیگ کے حکومت میں جو وقیل کرتا تھا بلپاکی کے دور میں بھی وقیل تھا اور پھر بیٹی آئی کے دور میں بھی وقیل تھا وہی پرانے دلائل کے نیس سوٹ کے وقیل پاس ستا نہیں کس ستا ہے تو میں آردے کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک بنیادی طور پر خود نیت خوالی سمم ہو یا سوئی نو ہو اور یہ پینا کریں تو یہ ہماری سیاست کا مقصد ہوتنے اپنی حکومت نہیں بلکہ اللہ کی دین کی حکومت آیا کر رہا ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتے ہیں اگر یہ ہو سکتے ہیں انہوں نے اعلانات پر بار بھی 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 یہ جیسوں کو چھوڑ میں پروکراموں میں اللہ نے مسلمین کو بھی موقع دیا بھی پرس پارکی کو بھی موقع دیا اور پیٹی آئیس والے بھی آتمائے گئے ٹھیک سے اب عوام سے حفیل کرتے ہیں شاید بھائی سے نہیں کرتے ہیں عوام سے پیٹی آئیسوں کا اس موقع میں جو مانکسلائی کو آپ ملنا چاہیے اس لیے کہ اپرا اکسامی اے جمہوری اور اے تجاہدار جماعت موجود ہیں تو کلکشن پر پانکسلان کیلئے جو مانکسلائی پر اعتماد کرنا پڑے گا تینک جو سراجو لاک صاحب سراجو لاک صاحب ہمارے ساتھ پلان پہ تھے گفتگو کہا رہے تھے آپ سن رہے تھے تو یہ شاید صاحب ایڈیا تو بہت اچھا ہے مدینہ کی ریاست ہم کہتے تو ہیں سود میں کبھی نہیں سود کے خلاف میں سپریم کورٹ میں گیا آپ درعظم سے اطلاف کر رہے ہیں کیوں نہیں مجودہ درعظم سے مبینہ تو ان کو سامنے کہا تھا جب میڈیا کی میٹنگ ہوئی آپ نے کہا وہ ریاست مدینہ نہیں بنا رہے ہیں کیا درعظم صاحب نہیں نہیں وہ کہنے سے تو نہیں بنٹی ہوتی لیکن آپ لوگوں آپ سے نہیں بننے کی آپ کے کہنے سے بننے کی نہیں کہنے سے تو نہیں بننے سود میں کہنے سے نہیں بننے آپ سے نہیں بننے مجھ سے نہیں بننے چھوٹا تابک پر لیتے ہیں موسیقی ہم بریک سے بہت ساتھ ہیں شای ساب دیکھو نا میں ایک 91 میں گیا تھے میں 95 میں گیا تھا سود کے لئے ابھی تب سکریم کورٹ ہم دیکھے گا کہ جس یہ فیصلہ پارلیمان نہیں کرے گا ہاں تو پارلیمان نہیں کرتا پارلیمان آپ آپ ایجنڈے میں جیڈال دیں آج سے اسلامی نظام یہ آپ کا پڑھا ہوگا ہے آپ کے فیصلے موجود ہیں جب مل چلے گا تو کلیمنٹیشن ہوگی جب عوام کے نمائندے اسیبٹی میں رہے گے تو کریں گے اگر آپ ان چوروں کو جو چور آج بٹھائے ہوئے اتدار میں انتے ہیں اسلام آپ جو ہے نا آپ وہ کہتے ہیں آپ چور ہیں آپ کہتے ہیں ان کو چور ہیں ساری چور بٹھائے ہو پھر کہاں سے اسلام آئے گا آپ پتہ ہے تین چیزیں ڈالیں مہنگائی اسلامی نظام آئین میں کوئی منٹمنٹ کرنی پڑی ہے تو اس کو بھی کریں گے دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو ملک ذابطے کے مطابق نہیں ہوگا آئین کے مطابق نہیں ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا آئین لازمی طور پر اسلامی نظریات کے مطابق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اس میں کوئی کمی ہے سب بیٹھ کر دور کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے آئین میں کوئی اختلاف کسی بھی اسلام کی تعلیمات سے نہیں ہے اگر ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے وہ دور تب ہو سکتا ہے نا کہ آپ فیئر الیکشن ہو صحیحی نمیند عوام متخب کریں ہاں صحیح نمیند وہ جو متخب ہوگے عوام سے ایک دفعہ غلطی ہو جائے گی دو دفعہ غلطی ہو جائے گی تین دفعہ غلطی ہو جائے گی چوتی دفعہ نظام بہتر ہو جائے گا اور آپ کے آج سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہے کتی کو جہاں جلسہ کر رہا ہے مہنگائی کے خلاف اسلامی ریاست کو کہ بنایا جائے اس کو سود کے خلاف اور اچھا موٹے ہوئے اور ہم اس کو خود تائید کرتے ہیں اس چیز کی ہم تو اس جماعت اسلامی کے ساتھ اس معاملے میں بلکل ان کے ساتھ ہے مولانا صاحبی بڑے نیک آدمی ہیں آپ مانشاء اللہ بڑے نیک آدمی ہیں ملت کوئی نیکی غذابہ نہیں ہے نہیں اچھے آدمی ہیں میں جانتا ہوں میرے دوستوں پر آنے اچھے آدمی ہیں لوگ کہتا رہے وہ تو سیاسی کیسز ہوتے ہیں جی اتنی کرپشن ہو گئی یہ ہو گئی اٹھالی سالوں کو دیکھے ایک کیسز نہیں میں آپ کلودلی جانتا ہوں میں آپ کے بعد بھی پروگراموں میں کہتا رہتا ہوں مجھے نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہیں جیرمین صاحب ان کو سمجھائے نا کہ اٹھالی سالوں کھا گیا ہے کھا نہیں گیا نقصان کر دی ہے بیس سالوں کا کر دی ہے اور اٹھائیس کا ہوگا تو میں نے کہا وہ بند کر دے جو میٹرمین لگائے گا آپ نے اس کو ڈرائی دی ہے کہ جس دن میں اسے بدلہ لوں گا تو وہ تو گرام پچھارا ویسے پڑھ میں دیکھیں وہ میرا حق ہے جو میری گربان پہ ہاتھ ڈالے گا اس گربان پہ ہاتھ ڈالنا میرا حق ہے گربان پہ ہاتھ ڈالو گے بالکل نہیں تو وہ پھر کیوں ریٹائر ہو گا جس نے میری ریٹائر کیوں ریٹائر میں سب نے این دن ہونا ہے نا اس کے بعد ایک عدالت لگے گی وہاں ڈالوں گا وہاں ڈالوں گا تو ابھی ابھی اس نے کیس اور بنانے شروع کر دی ہے وہیے پروائی نہیں بناتے رہے بناتے رہے سو کیس بنا لیں میرا چیلنج ہے صرف میری نہیں ہمارے پانچ سال کی حقومت کا کیس بنا سکتے لے کر آئیں اب آپ کے سامنے رکھیں کہ پانچ سال میں پاکستان مسلم لگنون کی حقومت نے یہ کرپشن کی ہے اور میری بات سن لیں اس حقومت کی کرپشن کوئی قابلہ کا فیصلہ کرپشن کے بغیر نہیں تمائیوں کے فیصلے الینجی کے فیصلے تیر کے فیصلے بجلی کے فیصلے ہر کام میں آپ کو کرپشن ملے نہیں تجھے نکال تو دیتا ہے ظلفی بخاری کو لندن بھیج دی ہے نکال تو دیتا ہے جس کی کرپشن میرے بھائی ظلفی بخاری کیا تھا نہیں اس کا رائٹ ہینڈ مین نہیں رائٹ ہینڈ مین کے پاس اختیارات نہیں ہوتے آپ کو ڈاکوں کے سر بنا نہیں کہ آپ کے ایک رائٹ ہینڈ مین ہے ایک لیفٹ ہینڈ مین ہے حکومت میں مردراہہ کام کرتے ہیں ایسے پی ایم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ایڈوائزر کے پاس وہ اختیار ہوتا ہے جو اس کو پرانیم سٹر دیتا ہے ایک منسٹری کے اندر فواد چودری کے پاس کوئی اختیار نہیں وزیر ہے وزیر کے پاس اختیار شیخ رشید کے پاس کوئی نہیں وزیر ہے جو وزیر ایک مستی میں نلائک ہے دوسری میں بھی نلائک ہوگا جو ایک میں corrupt ہے وہاں بھی corrupt ہوگا اس لئے ان کاموں کو چھوڑے یہ تماشی نے دیکھ لیے نا تین سال تماشی لگ گئے نا بس نہیں تو تماشی آپ انڈ سمجھتے ہیں ہو گیا اللہ نہ کرے اس ملک کا کوئی انڈ ہو یا کوشش تو اجاری کرے جو کوشش تو یہ کر رہے کہ ملک کو دبا حل کر دی ہے عوام بے پناہ تکلیف میں عوام کی تکلیف کی بات تو جیزم نے کبھی کی ہے مجھے ایک لفظ اس کا مہنگائی کا سنا دے اس آدمی کے موں سے اوپر سارا بوجھ ڈال رہے ہیں پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں پھر سے یہ غربت قوس کرتی ہے جب ایک کرمنل سنڈکیٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ملک کا یہی حال ہونا تھا جب انٹرنیشلی تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے پاکستان میں ڈیزل اور پٹرول اوپر چلا جاتا ہے ڈیزل اور پٹرول مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہوتا ہے جو پندرہ روپیہ ہے یہ آپ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے یہ آپ سے پیسہ چوری کیا جاتا ہے یہ جب ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھائی ہے عوام دے گی بچاری جب ایک ملک کرزوں میں جاتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتا ہے گرسوں کی وجہ سے نہنگائی ہوتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں پیسے دینے کے لیے حکومت کو ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگانا پڑتا ہے پرنیسل احساس نہیں کرتا احساس مجھے اور آپ کو ہے اس کا کام ہوتا ہے حل نکالنا اس لیے وہ کرسی پہ بیٹھا ہے لیکن یہ شوگر مافیا تو آپ کے دور میں پیدا ہوا جی یہ انیس سو ارتالیسے ہے یہ کاریازم نے پیدا کیا تھا جس نے ملک بنایا یہ شوگر مافیا پیدا ہوا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک حکومت ہے جس نے اٹھاون روپے کی چینی دی اٹھائیس لاکھ ٹان ایکسپورٹ کی اور ترپن روپے میں چھوڑ کے گئے تو آپ نے آفشور کمپنی تو نہیں بنائی میری بہت سے آفشور کمپنی ہے نہیں آفشور کمپنی میں نے بنائی ہے زندگی میں بہت سے بنائی نہیں آپ کا تو نام نہیں ہے نام نہیں آیا تو میرا خوش قسمتی ہے تو یہ آفشور کمپنی آگا میں بہت سے 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 ہی ہے اگر آپ پاکستان میں ایک سو بیس دن سے زیادہ رہتے ہیں تو آپ پہ لازمی ہے کہ آپ ٹیکس ادا کریں اور اس کی آپ اپنی ویل سیٹمنٹ میں شو کریں اگر آپ مجھ سے باہر رہتے ہیں آپ کو کوئی شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایشو کیوں بنا دیتے ہیں پھر کون یہ آپ کی گورنمنٹ ہے کیونکہ نکالنا ہوتا ہے نواز شریف کو اقتدار سے تو اب نواز شریف بہا جائیں گے نواز شریف علاج کروا کے آئیں گے نہیں ابھی تو علاج ٹھیک نہیں ہوگی حالات جنہیں گے نہیں ابھی کوئی علاج ہوا شروع بھی نہیں ہوا مجھے تو میرے کہ حالات ٹھیک ہیں تو آ جانا چاہیے نہیں حالات سے تعلق نہیں ہے علاج ان کا حق ہے علاج کرانے گئے تھے علاج کروا کے آ جائیں گے بیسے لوگ جو ہے نا آج میں آ رہا تھا میرے ساتھ ایک دوست تھا میں آپ کے ثبت ہوں وہ ہم میٹرو دیکھ رہتے ہیں اسلامباد والی اب اس کی کاسٹ کہیں سے کہیں چلی جائے گی وہ جو جا رہی ہے اس کی کشمیر ایوی کے ساتھ ساتھ شروع ہے جو پہلے شبابہ چلی جائے بھائی میٹرو نوازلی مہر當وی جیب جیز میں چھے ہافتہieß ہے کیا ہمارے اس کے ختم ہونے میں ا 13 سال مکمل لئی ہوا ہے اور جب یہ بند بھی گیا تھے تو بسے کامیں ہیں دکھ لگتا ہے 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 دکھ نہیں چاہی آپ کو میرے پروگرام میں ہم کلپ آپ کو دکھائیں گے ہمارا بنے گا کیا ہم نے تو پختونخواہ میں تو ہم میٹرونی بنا رہے ہیں آجا پختونخواہ کے اندر تو ہم ایک کیونکہ سارا ٹریفک جاتا ہے اب پہلے تو پشاور کی بات کریں پشاور کے اندر سارا ٹریفک جاتا ہے ایک ہی راستے سے وہ راستے پہ سارا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اس کے ایک پیرلل ایک ٹرین جاتی ہے جو کہ اب چلتی نہیں ہے وہاں وہ جو ریلویڈ ٹریک ہے اس کے ساتھ ہم صرف ایک بس لین بنا رہے ہیں ہے وہ آدھا ٹریفک وہ بس لین پہ چلا جائے گا اور وہ بس صرف چلے گی وہاں وہ تو اس کے مقابلے میں تو وہ تو خرچہ ہی نہیں انہوں نے تو اوپر برا دی ہے میٹرو انہوں نے تو تباہ کر دی ہے اسلام آباد تباہ کر دی ہے اور صرف اس کے پیچھے پیسہ بنانا ہے ہر چیز پہ کمیشن بنتی ہے یہ وہ لاہور میٹرو کی قیمت دے لیں اور جو کہ احمد آباد میں میٹرو بنائے ہیں ہندوستان میں اس کی قیمت دیکھ لیں وہ کم از کم اس سے پانچ گناہ کم قیمت پہ بنایا انہوں نے یہ تو یہ جو بنایا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ یہ جو پچاس عرب لگا رہے ہیں یہاں پنڈی اور اسلام آباد میں آپ نے آپ نے مجھے اس حکومت کی ایک بڑی کامجابی بتائی ہے کہ یہ اور بھی اور بھی اور بھی کارگے کنسٹرکشن میں انہوں نے بڑی سولتیں دی ہیں اور وہ جو ہے جو اس کی قیمت آپ اگلے بیس سال ادا کریں گے وہ کیوں آپ نے سالہ کرا پیسہ کرپشن میں ڈال دی ہے تو پھر اگر کنسٹرکشن میں آگے تو پیا فرق پڑتا ہے اگر یہی فیسلی امول کے اٹھیک ہے نہیں اگر پیسہ باہر سے فرق یہ پڑتا ہے میں کر رہا ہوں کرپشن میں پیسہ ڈال دے تو بلڈنگ میں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا طریقہ ہے اس میں آپ لا پڑھے جو انہوں نے کنسٹرکشن میں سارے لاو پڑھے اس میں آفس ہولڈر کا تو نہیں دیا ما وہ افیس آلڈر کیوں ہے اس سے ب لمیٹ لہتا ہے جو آپ کے سارے کرپ چوڑھ رہے ہیں بزنس میں کیسے کرپشن میں کیسے کرتے ہو آفیس آلڈر کیا بہتا ہے کر سکتے ہیں بزنس میں کیوں نہیں کر سکتا کیوں کار سکتا ہے ٹیکس جو ٹے کاران کارتا ہے اس میں نگے totally دیا ٹیکس آپ میں مناتا ہے ٹیکس آپ دو نمبر کام کرتا ہوں میں别تمر کرتا ہوں میں مافیا ہوں یہ سارا پیسہ جو ہے یہ آج کنسٹرکشن میں چلا گیا ہے اور اثر یہ ہوا ہے کہ جو آدمی واقعی وائٹ منی سے پراپٹی خریدنا چاہتا ہے آج وہ نہیں خرید سکتا مہنگی ہو گیا جس نے دو بیڈروم کا لینا تھا وہ ایک بیڈروم پر آ گیا ہے جس نے بہتر بیڈلنگ دینا تھی وہ سستی بیڈلنگ پر آ گیا ہے یہ اس کے نقصانات نقصانات بھی ہیں فائدے بھی ہیں اور کچھ فائدے نقصانات سے بے پناہ جا دا ہے میں ماظرہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ مائلیج تو دے دے کس کو دے دی ہے نا اسے سارے قرب لوگوں کو ایک راستہ دے دی ہے انٹرنیشنل سپیچز کو تو ٹائم دے دے بہت بہت اچھی سپیچز کی ہیں آج الحمدللہ امریکہ بھی ہماری ٹیلی فون نہیں کرتا چین بھی بات نہیں سنتا سوزر بھی بات نہیں کر رہا یو ای بھی بات نہیں کر رہا اندوستان گار میں نکالتا ہے افغانستان تو خوش ہے اندوستان افغانستان خوش ہے اچھا نہیں ہے آپ جہاز کے ٹکٹ لیں رو جائیں اچھا وہ بھی نراز ہے لیکن آپ در ہو کے آئیں آپ کابل سے افغانستان ہی نراز ہے آپ کابل سے ہو کے آئیں افغانستان سے نراز ہے کہ آپ کتنی محبت ہے پاکستان کی افغانستان میں اچھا کیوں جا پتا مجھے کیا پتا ہے مولانا صاحب جو پاپو وہ تقادیر پسند نہیں کی مجھے افغانستان صاحب کی یہ ہی ہو سکتا ہے کہ تقریروں سے کام نہیں چلتا عمل سے کام چلتا ہے پھر تو بیڑے دیار ہیں مولانا صاحب کو آگے افغانستان مولانا صاحب کو آپ استعمال کریں مولانا صاحب کیوں تو بڑا لوگ وہاں چاہتے ہیں مولانا صاحب میں تھا حکومت میں نہیں ہوں مولانا صاحب کے بالکل وہاں پہ اثر ہے اور جانا عزت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور میں تو کہتا ہوں اور بڑا لوگو کام کریں مولانا صاحب کی کام کریں جی اب کابل کے لوگ میں تو رہہ ہوں نا آفغانستان میں بلکہ ملکہ 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 ہے نا ہمی آپ رساہ دار ہے آپ سمجھے جاگے آپ سب سے بڑی ناکامی ہے آپ کی پکڑ گی اس پہ نا ہمی میں تو مولانا صاحب کا بلکل متقید وہ پنلی کہتا ہے آپ کو ملکہ 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 نہیں دو بنوں سے کی وجہ سے تو میں سزا بھکتا ہوں ایک شاید خاکا نباسی اور ایک یہ سزا ملی آپ کو ماشاءاللہ بہت لئے بہت لئے ہی ہوئی ہے تینکیو بہری ماش شاید صاحب آج بڑا اچھا پروگرام ہوا اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو اسلامی سچی مدینہ کی ریاست بنانے کی توفیق دے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی فیئر الیکشن کرانے کی توفیق دے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں اتنے بڑے عرصے کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ جن چیزوں جن غلطیوں سے ہمیں نقصان ہوا وہ ہمارے سارے لوگ نہ کریں اور آج ہی دو بجے سے پہلے پہلے یہ جو مجھے دو بجے کا کیا تعلق ہے یہ بھی ٹائم نکالے آپ نے دو بجے خسارہ نکالے استخارہ نکالے تو استخارہ تو ہاں اور نہ میں آتے ہیں چلو میرا اسی پہلے آپ کو دلکھیں بھی آتی ہیں شاید شکریہ 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 موسیقی شکریہ موسیقی